دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ پاکستان اور بھارت آج نیو یورک میں مدے مقابل ہوں گے میچ پاکستانی وقت کے مطابق آج شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا آزم خان کو پلینگ اولیوین میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ عماد وسیم اکمل فٹ پلینگ اولیوین میں شامل ہوں گے کپتان بابر آزم شاداب خان افتخار احمد فخر زباد محمد رزوان پلینگ اولیوین میں شامل ہوں گے فسٹ بولر محمد عمر، نسیم شاہ، شاہین آفریدی اور حارس روف بھی پلینگ اولیوین کا حصہ ہوں گے عثمان خان اور سائم ایوب میں پلینگ اولیوین میں شامل ہونے کے لیے مقابلہ ہے دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ آج ہونے جا رہا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت آج نیو یورک میں مقابل ہوں گے میچ پاکستانی وقت کے مطابق آج شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا عظم خان کو پلینگ اولیوین میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ذراعے کے مطابق اماد وسیم مکمل فٹ ہیں اور پلینگ اولیوین میں شامل ہیں شاہی خین یا کرکٹ نے شاہینوں سے امید لگا لی کہتے ہیں پاکستان بھارت کو ہرا کر کم بیک کرے گا پاکستان کی ٹیم بہت مضبوط ہے بھارت کو شکست دیں گے دعائیں ان کے ساتھ ہیں کیونکہ آخر دل تو ہے پاکستانی انڈیا تو ویسی ہمارا روایتی حریف ہے تو اس کے لئے تو ہمارے ہنسلے بہت بولاند ہیں اور پاکستانی ٹیم سے بہت امید ہے تو آگ ہو ہیں ہم تو انشاءاللہ پاکستان جیت کے آئے ہمیں تو خوشی ہوگی انڈیا سے تو بڑا تگڑا مقابلہ ہوگا ہمارا لیکن امید یہی رکھی جارہی ہے پاکستانی ٹیم سے کے چند سے کہ جیت جائے انشاءاللہ پاکستان جیت جائے گا جو بھی ہوا پچھلی باتیں آپ سب بھول جائیں انڈیا ورسیس پاکستان کے لئے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے انشاءاللہ ہم ویش کرتے ہیں کہ جی جائیں گے پاکستان انڈیا کو ہرائے گا انڈیا کے ساتھ جب ہمارا میچ ہوتا ہے تو ہمارے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں اور پلیئرز کے جذبات بھی کچھ اور ہوتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان ضرور جیتے گا انشاءاللہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت آج نیو یورک میں آمنے سامنے ہوں گے پاکستانی عوام کو میچ سے کیا امیدیں ہیں بتا رہی ہیں ہمارے دمائندہ روتابہ روس جی روتابہ جی بالکل آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں مدد مقابل آنے والی ہیں اس میچ کو لے کے شایخینے کرکٹ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ پاکستان اور بھارت روایتی حریف ہیں ہمیشہ ہی جو ہے لوگوں کی امیدیں بہت زیادہ ہوتی ہیں خاص طور پر پاکستانی ٹیم سے جو ہے وہ بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں لوگوں کی اس وقت ہمارے ساتھ کچھ کرکٹ لورز موجود ہیں سٹوڈنٹ سے ساتھ ہوں میں یہاں پر ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس میچ کو لے کے کتنا ایکسائٹڈ ہیں کیا امید کر رہے ہیں کہ کون سا پلیئر اچھا پرفارم کرے گا اور کون سی ٹیم جیتے گی مجھے لگتے کہ اوویسلی انڈیا جیتے گا اور ویرات کولی زیادہ بہتر پرفارم کرے گا کیونکہ اس نے تھرو ہوت ہسٹری بھی پرفارم کیا ہے سب سے بہتر مجھے لگتا ہے پاکستان جیتے گا اور میرا فیورٹ پیر شاداب خان ہے کیونکہ اوویسلی پاکستانیوں کے سپورٹ کرنا چاہیے میں پاکستان کو سپورٹ کروں گا اور میرا فیورٹ پیر ہے بابر آزم ہے تو یہاں پر کولی کے چاہنے والے بھی کم نہیں ہیں لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ کولی بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں جبکہ بابر آزم اور شاداب خان سے بھی امیدیں وابستہ ہیں لوگوں کی کہ وہ اچھا پرفارم کریں گے اور اپنی ٹیم کو میچ جتوا دیں گے امید کرتے ہیں کہ ہر کھراری اس میچ میں وہ بہترین پرفارمنس دے اور پاکستان یہ میچ انڈیا سے جیت سکے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہر کوئی کرکٹ فیور میں مبتلا شہر اختدار کے باسی بھی گرین شرٹس کی جیت کے لیے پرجوش ہیں امید ہے کہ پاکستانی ٹیم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ دنیا نیوز فوزیہ علی سے جی فوزیہ تی ٹونٹی ورلڈ کپ اور بڑا اہم میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور انڈیا کا دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ مدے مقابل ہوں گی شاہین کرکٹ فوجوش ہیں اس میچ کو دیکھنے کے لیے اور امید بھی یہی کرتے ہیں کہ شاہین جو وہ اچھا پرفارم کریں گے کچھ شاہین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا امیدیں لگائے بیٹھیں اپنی ٹیم کے ساتھ جتنی بھی بریسنٹ پرفارمس سے اسے ساب سے بہت دس ہرٹ ہوئے ہیں سارے پاکستان کی وہی بات ہے کہ پاکستان انڈیا سے کھیلتے ہیں تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے سب پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں سب پاکستان کا میچ دیکھنے کے لیے بہت بیتاب ہوتے ہیں ہم نے تو پوری پرپیشنز کی بھی ہے کہ اپنا کاؤچ ریڈی کرنا ہے اور ٹی وی لگانا ہے پاپکون لینے اور بس میچ دیکھنے ہوتے ہیں آپ کا فیورٹ پلیئر کونس ہے میرے فیورٹ پلیئر بابا رازم اور انشاءاللہ بابا رازم جیتے ہیں موٹن کا تو یہی کہنا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے ٹیمز جو ہیں وہ بھربور میچ کھیلیں گی اچھا میچ ہوگا لیکن دعائیں تو پاکستان کے ساتھ ہی ہیں کہ پاکستانی ٹیم جو وہ اچھا پرفارم کرے گی اور جیت کا سہرا جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کے سر پر ہی تجے گا جی دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کا ٹاکھرہ آج انڈیا کی ٹیم سے ہوگا شیخینے کرکٹ کہتے ہیں کہ پاک بھالت میچ کا اپنا ہی مزہ ہے امید ہے کہ بابا رازم کے کپتانی میں ہم آج کا میچ جیت جائیں میلزی جانتے ہیں اپنے دمائندہ سامیہ سید سے جو بالکل ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے آج دنیا کرکٹ کا سب سے اہم مقابلہ پاکستان اور بہارت کی ٹیمیں مدد مقابل ہوں گی شائع کینے کرکٹ جو ہیں وہ لاہور میں بہت ہی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں آئیے بات کرتے ہیں شائع کینے کرکٹ سے کہ ان کے کیا جذبات ہے کیا لگتا ہے پاکستانی ٹیم آج کیسا پرفارم کرے گی پہلے جیسے کہ ورلڈ کپ ہوتے رہے ہیں پاکستان عمومن آرتا ہی رہا ہے تو آج امید تو بڑی ہے کہ مطلب اچھا پرفارم کریں گے بابا رازم کی کپتانی میں میچ بیسے تو کوئی اور ہم دیکھیں نا دیکھیں لیکن پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے وہ انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے پاکستان کی ٹیم اچھا پرفارم کرے گی ہم بابا رازم کے بہت اچھے فین ہیں تو ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستان ہی جیتیں گے پاکستان ہی جیتے گی کیونکہ بابا رازم ہے تو پاکستان تو پھر جیتے گئی جیتے گا انشاءاللہ جی بلکل یہاں برشائقین ہے کرکٹ جو ہیں وہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اپنی فیورٹ ٹیم کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اپنی فیورٹ ٹیم کے جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج پوری امید ہے کہ پاکستان کی ٹیم اچھا پرفارم کرے گی اور بابا رازم کی کپتانی میں جو ہے وہ ورلڈ کپ ہمارا ہوگا قومی کرکٹرز کی جانب سے پاک بھارت میں سے قبل قومی کرکٹ ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ساوے قپتان سرفراز احمد قپتان وومنس کرکٹ ٹیم نیدہ ڈار اور ٹیسٹ کرکٹر عابد علی کا قومی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار شاہینوں کا آج کرکٹ ٹیٹ ونٹی ورلڈ کپ میں سب سے بڑا امتحان ہونے جا رہا ہے انڈیا کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کے لیے قومی ٹیم کے تیاریاں تو مکمل ہیں وہیں فیصل آباد کے شاہینے کرکٹ بھی آج کے میچ کو لے کر خاصے پرجوش ہیں اسی بارے میں مزید جانتے ہیں بیرو چیف فیصل آباد عبدالباسد سے جی عبدالباسد آج بلکل ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس میں روایتی حریف پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے مدے مقابل ہونے جا رہے ہیں دونوں کی جانب سے پرفارمز کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ فتح حاصل کی جا سکے لیکن اس کے ساتھ ہی اگر فیصل آباد کے شاہینے کرکٹ کی بات کی جائے تو وہ بھی خاصے پرجوش ہیں اور پور امید بھی ہیں کہ آج کے میچ میں پاکستانی شاہین جو ہیں وہ اپنی پرفارمز کو بہتر کریں گے کچھ شاہینے کرکٹ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا توقات ہیں میرا جونسا فیوریٹ پلیئر ہے وہ نسیم شاہ میری دعا ہے کہ وہ سب سے زیادہ آؤٹ کرے اور جونسا شاہین پہلے اور میں آؤٹ کر گئے پاکستان کے لئے فائدہ من رہے گا بیٹنگ آرڈر جو مارا ہے نا میڈل آرڈر اس کو ذرا مضبوط ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو پچھلے پلیئر آتے ہیں ان کو بلکل بیٹنگ کا بتا نہیں ہے یہ پاکستان کی ٹیم بنی ہوئی ہے بلکل مدے مقابل ٹیم کو جو ہے وہ ہرگز کمزور نہیں سمجھنا چاہیے فیصل آباد کے شاہینے کرکٹ جو ہیں وہ امید کرتے ہیں کہ آج کے میچ میں پاکستان جو ہے وہ اچھا پرفارم کرے گا اور فتح حاصل کر کے پاکستان اور بھارت کے درمیان ہائی وولٹیج ٹاکرا آج ہوگا پشاور میں ڈبیسٹ اکھلاڑی قوم اکھنکے ٹیم کی جیت کے لئے دعا گو ہیں دنیا نیوز کے دمائندے آمیر جمیل اس وقت پشاور میں شاہین کے ساتھ موجود ہیں جن سے بزی جانتے ہیں جی آمیر آج جب بلکل ٹی ٹوئنٹی وولڈ کپ کے سلسلے میں آج روایتی حریف یعنی پاکستان اور انڈیا اپنے سامنے ہوں گے اور اس حوالے سے نہ صرف پورا پاکستان بلکہ پشاور کے جو شاہیکین کرکٹ ہیں وہ یہی امید لگائی بیٹھے ہیں کہ آج کا میچ جو ہے وہ پاکستان ہی جیتے گا تو ہم اس وقت ہم اس حوالے سے پشاور کے جمکانے میں موجود ہیں جہاں پر مستقبل کے جو کھلاریاں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے میچ کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہیں گے ان میں جو ڈر ہے یہ اپنے آپ سے ڈر کو نکالے تو انشاءاللہ یہ میچ جیت سکتے ہیں اور میچ مقابلہ ٹف ہوگا لیکن جیسے آپ ہم دیکھ رہے گے کہ پاکستان کے جو پلیئرز ہیں ان کا جو پرفارمنس ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں جا رہا میں تو یہ کہوں گا بار زمان کو کرنا چھئی اس میچ میں بابا رازم کو رزوان کو شکریہ جی پاکستان میں اور خاص اور پر پشاور کے جو شاہیکین ہے کرکٹیں ان کے کہنے کے مطابق پاکستان کی ٹیم جو ہے اس وقت اچھی پرفارمنس نہیں کر رہی تاہم انڈیا کے میچ میں انہیں امید یہ ہے کہ وہ اچھی پرفارمنس کریں گے اور یہ میچ جیت کر بتائیں گے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا بڑا مقابلہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آج ڈکرائیں گی کوئٹا کے کھلاری کہتے ہیں کہ بابا رازم اور محمد آمین کے اچھی پرفارمنس پاکستان کو آج کے میچ میں جیت دلوائے گی اسی بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں کوئٹا میں موجود اپنے نمائندے حسن بر سے جی حسن جی بالکل ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو پہلے میچ میں یو ایسے سے شکرس کا سامنا تو کرنا پڑا لیکن امید ہے کہ اگلے میچوں میں پاکستانی کرکٹ ٹیم بہترین پرفارمنس دکھا کر اپنی کیمبیک کو یقینی بنائے گی آج پاکستان اور انڈیا کا بڑا میچ ہونے جا رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ آج کا میچ کون جیتے گا اور جو کوئٹا کی کھلاڑی ہے انہوں نے کن کھلاڑیوں سے امیدیں لگائیں ہیں امید یہ کی جاری ہے کوئٹا کے ایوب شیڈیا میں بھی ایک سکرین بڑی سکرین نکائی جائے گی جس میں جو میچ ہے وہ دکھایا جائے گا آئیے ہمارے ساتھ ایک کھلاڑی موجود ہم ان سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان میں جیتے گا ہمیں محمد آمیر سے امید ہیں بابر سے رزوان سے فخر سے امید ہیں اور جو آنے چاہیے کھلاڑی وہ اسامہ امیر کو آنا چاہیے ہاں پر موجود کھلاڑیوں نے امید ظاہر کی ہے کہ بابر آزم فخر زمان اور محمد آمیر بہترین پرفارمنس کر کے آج کے جو آج کی میچ میں بھارت کو شکست دیں گے اور اپنی جو جیت ہے وہ یقینی بنائیں گے اور ساتھ پاکستان اور بھارت کے میچ میں دونوں ٹیموں کے کھلاڑی مددہوں کو اتوقعات پر پورا اتر دے کے کوشش کرتے ہیں اس مرتبہ کے ورلڈ کپ دوہزا چوبیس میں بھی دونوں ٹیموں میں تجربے کار اور بڑے نام شامل ہیں جن پر سب کی نصریں مرکوز ہیں جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاک بھارت ہائی والٹیج مقابلہ دونوں ٹیمیں جیت کے لیے پرازن کس کھلاڑی کا کس سے پڑے کا جوڑ شائقینے کرکیٹ بھارتی کپنان روحیت شرمہ کا شاہین آفریدی کی نئی گین سے سامنا کرنے کو بہت اہمیہ دیتے ہیں پاکستان کرکیٹ ٹیم کے فاسٹ بولر محمد آمیر اور ویرات کوہلی کے درمیان بھی دیرچس مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے دوسری جانے پاکستان کی کپنان باور آزم اور بھارتی فاسٹ بولر جسپرید بھمرا کو آمنے سامنے دیکھنے کے لیے بھی شائقین بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں پاک بھارت ٹاکرا نو جون کو نیو یورک سٹیڈیم میں شیڈیول ہے